تو یار ہر بار کی طرح ہم اپنا سمان اٹھا لیں دوستو اچھا خاصا سمان جمع ہو گیا ہے آو گے تم اپنی جگہ پر بٹا ہے ادھر آیا بس ادھر آگے گاو چلو تو بس یار جلد انشاءاللہ سہیٹ ہو جائیے تو اس کے لئے دعا کریں آپ لوگ تو بھائی ہم کلر لے کر آ گئے ہیں اور گھاس بھی تھوڑا دور رو دور رو السلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یار دوستو میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں کلر لاؤں گا تو میں ریڈ کلر لے آیا ہوں اور لاؤں گا کیا ہے دوستو اصل میں یہ دو دن ہوگا اس کو لائے وے میں نے لا کے رکھ لیا تھا پہلے ہی کیونکہ پھر جب جانا ہوتا ہے نا تو کافی دیر ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کہیں سے ملتا نہیں ہے تو بھاگو یہ وہ تو اس لئے مجھے ملتا تھا یہ میں نے پہلے ہی رکھ لیا تھا لے کے پھر آج دوستو یار اس کلر کو نام اپنے اس والے کیچ پہ کر دیں گے اور اس کو بالکل کر دیں گے نیا تو یہ ہمارا مشن تھا آج پر مشن میں ایک جو انا پرابلم ہو گئی وہ یہ ہے کہ حمزہ ہے نہیں دوستو اور حمزہ گیا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ شادی میں تو اس وقت جیسے صبح کی شادی ہیں میری بھی سمجھ نہیں ہے تھا پر گیا ہوا ہے وہ اب وہ آئے گا رات کب آئے کب نہیں تو اس لئے ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس تو میں نے بھولے یار اب میں ہی اکیلے ہی کلر کر دوں کیونکہ ہمارے پاس کافی جگہ کم پڑ دی ہے باقی چیزوں کے لیے ہے تو چلیں یار دوستو اس کو میں یار رکھ دیتا ہوں اور یہ جو کہاں سے میں خرگوشوں کے لیے لائے تھا پر تمہیں تھوڑی دیر بعد ملے گی یار بہت تھنڈی ہو رہی ہے یہ یقین مانے اور مجھے یہ وہ ہے کہ تھوڑا سا خرابی پیدا نہ ہو جائے اس لئے اس کو ہم رکھ دیتا ہوں تھوڑی دیر دھوپ میں یہ جیسے ہی چھوٹتی ہے پھر ہم دیں گے اپنے ریبٹس کو باقی میں آپ لوگوں کو دوستو اپنی جو مرگی ہے جس کو کل بہت شدیت قسم سے زخم لگیں اس کو دکھاتا چلوں یہ رہی دوستو ابھی کافی سیٹ ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں زخم بھی اس کا سیٹ ہو گیا اور کچھ چست ہوئی ہے میں نے سب سے پہلے صبح آگے اس کی کو کھوٹ گیا تھا ملے ایر تم پھرتی رہو اور پورا رات مجھے یہ تھا اس کو کچھ ہون آ جائے ہون آ جائے اس وعیے سے ہم دو تین بار لگاتار دیکھ کر گئیں اس کو تو یہ دیکھیں ابھی زخم اس کا کافی سیٹ ہو گیا ہے تو ہر بار کی طرح ہم اپنا سمان اٹھا لیں دوستو مٹی کا دل تو ہمائے پاس کافی بچاوا یہ رہا اور ایک چھوٹا بروش لونگا میں ایسا خاصا سمان جمع ہو گیا ہے تقریباً یار کلر والا بن گیا ہوں میں میرے وقت اتنا سمان جمع ہو گیا ہے تو یار بروش نکالوں دوستو ساری چیزیں نکال دیئیں بھائی بروش وغیرہ سب کچھ کلر وغیرہ سب رکھ دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے بولا یہ ریبٹس کو ڈال دوں آو 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 کہ تم اپنی جگہ پہ بیٹا سیدھا رہا کے گاؤ چلو جاؤ ان سے چھین لو جاؤ دوستو ہمارا جو سیٹا پین ہے وہ کافی سرناٹے میں رہ رہا ہے بھی وجہ یہ ہے کیونکہ پہلے بہت سارے ہو رہے تھے کیونکہ دو مرگے جو میں نے بیٹ دی اپنے جو ان کے ساتھ تھے شروع سے ہمارے پاس جو ہمارے بہت اچھے مرگے تھے وہ بھگ گئے اور ایک اور مرگا تھا وائٹ وہ بھی بھگ گیا مرگی بھی بھگ گئی تو اس لیے تھوڑا بہت اور باقی ان کو ہم خود بھی نہیں کھول لے تھنڈ کی وجہ سے اگر دوستو دھیر ہو جائے گی اس لیے اب کام شروع کرتے ہیں ہم کلر اور کلر والا بناکے میں شارٹ لیتا ہوں گے در دوستو رنگ جو ہے وہ رائٹ لائے ہوں میں اور مجھے یہ در ہو رہا ہے کہ دھر ہے اس وادکہ کی کمنا پڑ جا ہے یہ پینجرہ سوڑا بڑا لگ رہا ہے اور رنگ کم پر کوشش کروں گا اتنا تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے کڑی ہوں میں اس کو نمٹانی کی کروں گا کوششید اسی کے اندر تو چلیں سٹارٹ کرتا ہوں دوستو کافی دیر بعد اس کا صرف یہ ہوا ہے فرنٹ اور جو ہمارے پاس جو کلر ہے وہ بلکل ختم ہو گیا یہ دیکھیں بلکل ختم ہو گیا کلر کیونکہ چھوٹا ڈب بادہ چھوٹا کوارٹ رہتا ہی ہے تو اس ویے سے ختم ہو گیا پہلے بڑے والا کوارٹر لائے تھے ہم تو پورا ہو گیا تھا تو میں نے بھائی کو بولا ہے میں وہ بولنے میں لائے کے دے رہا ہوں اس کو پورا ہی کرو یار ورنہ ہاف نہ بہت بورا لگے گا یہ ہم نے فرنٹ سے تو کر دیا دوستو بس وہ جو کارٹر لائیں گے اس میں ہمارا صرف یہ اور یہ سائیڈ ہو جائے گا کیونکہ کافی بڑا پنجرہ ہے اور ایک کارٹر میں صرف آگے کا کام ہوا ہے سائیڈوں سے کر کے بیک کا تو چھپ جائے گا دیواز سے ٹھیک لگ جائے گی اس کا مسئلہ نہیں ہے بس سامنے سے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا خوبصورت ریڈ کلر کا ہمارا پنجرہ تو بس یہ آج کام کمپلیٹ کر کے ہم اس کو وہاں کونے پہ سیٹ کر دیں گے اور ٹیبل کو وہاں لیائیں گے باہر تو یار بس وہ جلدی سے لیائیں میں ویٹ کر رہا ہوں وہ لائیں تو ہم اس کو پورا کلر کر کے اس کو فنش کر دیں پیار اس کو بھی دوستو ہم اپر لیائے تھے یہ وہی مرگا ہے جو بیمار ہو گیا تھا ہمارا کالا تو کافی ہوا کی لیپیڈٹ میں آگیا ہے یہ ابھی تو کافی دھوپ میں رکھا ہے تو سیٹ ہوا ہے جائے گے پھر بھی لیکن سست بہت ہو رہا ہے دوستو تو دھوپ دلانا ضروری ہوتی ہے میں نے سبح اٹھ کے سارو گئے کر کے دلائی پر یہ رہ گیا تھا کیونکہ یہ نیچے تھا تو میں نے بھائی کو گلیار لیتے ہوئے اس کو دھوپ میں رکھنے تھوڑا تو بس یار جلد انشاءاللہ سیٹ ہو جائیے تو اس کے لیے دعا کریں آپ لوگ دوستو جب تک بھائی آ رہے تھے میں نے سوچا کہ یار ان کا دانہ پانی کر دوں جب تک وہ آئیں گے تب تک میں ان سارو کا بنا کے رکھ دوں پھر ڈال دوں گا کلر کلر کر کے آرام سے لیکن بنا کے تو رکھ دوں نہ اس کو رکھتے ہیں یہاں یہ رہی ہماری روٹی وہ بڑی بھاری ہے بھائی آجا نیچے بیٹ کے میں بنانی سکتا کھانا ان کا کیونکہ یہ مجھے بنانے نہیں دیں گے جو دونوں پھر رہی ہیں تو بہت چلبلی ہو گئی ہیں یار یہ قسم سے سب سے پہلے یار یہ نکال لیں ہم روٹی بھائی ساری روٹی ہم نے نکال لیا ہے اب اس کے اندر دوستوں میں یہ جتنا ہے نا کھانا ہمارا جو نیچے بچ جاتا ہے وہ اس میں ڈال دوں گا پھر آج چاول کچھ زیادہ ہی بچ گیا ہے تو ہر دوستو ایسے ہم اس کا کھانا بنا لیتے ہیں آپ لوگ کیاں بھی بچ جاتے ہوں گی کچھ چیز ہیں تو ایسے ان کا کھانا آرام سے بن جاتا ہے اور اگر روٹین کو ڈیلی ڈائٹ میں آپ دیں گے تو ان کا ویڈ بھی انگریز ہوگا اور یہ بہت سہت مند رہتے ہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جو بھائی پھالتے ہیں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور صرف دانے پہ پھالتے ہیں تو یہ ان کی نیچرل ڈائٹ کلاتی ہے تو لازمی دیا کریں بھائیر ان کی ڈائٹ دوستو تیار کر لیے میں نے اب اس کو رکھتا ہوں اور شاید بھائی بھی آگئے ہیں تو ان سے کھلر لے کے میں پہلے کھلر کا کام نمٹا دوں پورا اللہ لے بھائی تو دوستو کلر آگیا ہے بھائی ایک اور تو آپ جلدی سے فاسٹ کر کے ہم کلر کر لیے دیں تو آپ فاسٹ میں کریں گے آپ کو شو لوگوں نے فاسٹ میں کلر جلدی سے کر دیتے ہیں کیوں دوستو پورے کے پورے دو گھنڈے کی محنت کے بعد ہمارا پنجرہ ماشاءاللہ سے تیار ہے یہ دیکھیں تھوڑی روشنی کم ہو رہی ہے نا دھلہ ہلکے ہلکے تو جلدی شام ہو جاتی ہے تو اس وحی سے ابھی واضح نہیں ہو رہا اور ریڈ کلر ہے ڈارک تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیار آگے میں نے ایک اور ہاتھ مار دیا اس کے اور پیچھے سے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں سے بھی کر دیا ہے صرف ہلکا پھل کا ٹچ اپ رہ گیا تھا وہ تھا صرف بیکٹ ہے بیکٹ بھی میں نے ہلکا ہلکا مار دیا جو آخر کا بچہ تھا پر بیکٹ سے دیوار پہ لگ جائے گا تو اتنا کوئی خاص واضح نہیں ہوگا سائیڈ ہے یہی بہت اچھا لگ رہا ہے تو باقی دوستو لازمی بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کو جو ہم نے اس کو کلر کر رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یا نہیں تو دو سیار بڑی محنس سے میں کلر کرتا ہوں ان لوگوں پہ تو میری ایک ریویسٹ ہے کہ جو جو میرے چینل دنائے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں تو یار آجاؤ پہلے تم لوگ کو ڈال دوں میں جو کھلے ہوئے ہیں پھر بعد میں ایک ایک کر کے سارو کو ڈال دوں آہ ایر ان کو تو اندر ہی ڈال دیتا ہوں دوستو دونوں کے پیالے نکال دیئے ہیں یہ لو بھائی یہ لو بھائی دی رہا ہوں دی رہا ہوں سبر کرو سبر کرو یہاں پہ بیٹھ کے کھاؤ آرام سے چلو 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 پیچھے اٹھو بڑا مشکل ہوتا ہے انہیں ڈالنا ہے اور اکیلے ہونا تو دوستو کافی مشکل ہو جاتا ہے دانہ پانی کرنا اتنے سارے ماشاءاللہ سے تو بہت مشکل ہوتی ہے خیر میں سب کو ڈال دوں اب ایک ساتھ سب کو نہیں دکھا سکتا تو ایک ایک کر کے سب کو ڈال لیتا ہوں سپنجرہ دیکھو جائے گے کیسا لگ رہا ہوگیا نا ٹائٹ نیا بلکل ماشاءاللہ سے ہاں بھائی پورا ہو گیا تو یار حمزہ بھی آگیا اور کافی لیٹ ہو گیا جانے میں بھائی کیسا ہے نہیں لگ رہا بہترین ماشاءاللہ سے اچھا میں نے آگے تھوڑا ڈارک رکھا ہے پیچھے تو خیرے ہیں سائیڈوں دھڑھ جائے گا فرنٹ اچھا ہونا چاہئے فرنٹ میں نے اچھا خاصا ڈار کر دیا اور باقی کلر کے دوران دوستو یہ بھی نگل گیا میرا اور یہ بھی سارے کا سارا کلر والا تو بنائی دیا مجھے اچھا گازہ تم لوگوں نے میں پتا نہیں کتنے پنجرے کلر کر چکا ہوں یار یار ایک کام کر دو میں نے سارا کو ڈال لیا صرف اور صرفنا یہ رہتی ہے گل بھی اور وہ وہ نہیں ہے مادی صرف وہ رہتی ہے اس کو تم ڈال لو دوستو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائے گا کہ جو ہم نے اپنا پنجرہ جو یہ رنگ کرا ہے تو آپ لوگوں کیسا لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا لگا تو کمنٹ میں تھم لگا دیئے گا لازمی اور بھائی اس کے اندر ہم کیا شفٹ کریں یہ لازمی بتائیں یا کوئی نئی چیز لائکے ڈالیں تو وہ بھی کمنٹ میں بتائیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا اصند آئی ہوگی تو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کرمیشہ اپنا لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی دلیو اجازت اللہ حافظ شایٹا بابائی